بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی سلانہ رینکنگ جاری انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی نے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں ٹیموں کی سلانہ رینکنگ جاری کر دی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جاری کردہ ٹیسٹ کرکٹ کی سلانہ رینکنگ میں ٹین ایسٹریلیا نے اپنی پہلی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا ہے اور اسٹریلیا کی رینکنگ پوائنٹس ایک سو انیس سے بر کر ایک سو اٹھائیس ہو گئے ہیں یعنی پہلی ٹیم اسٹریلیا کے پوائنٹس ون نائنٹین تھے اور اب ون ٹونٹی ایٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ نائن پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اسی لحاظ سے ٹیم اسٹریلیا نے ٹیسٹ رینکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا ہے بارتی کرکٹ ٹیم کا ایک سو انیس یعنی ون نائنٹین پوائنٹس کے ساتھ دوسرا نمبر ہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا تیسرا نمبر جبکہ ساؤتھ افریقہ یعنی جنوبی افریقہ کا چوتھا نمبر ہے پاکستان کی ٹیسٹ رینکنگ میں ایک درجہ بہتری ہوئی ہے اور پاکستان نے اسٹریلیا سے پانچویں پوزیشن چین لی جس کے بعد انگلیس ٹیم کا چھتا نمبر ہو گیا ہے ملڈے رینکنگ میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا پہلا نمبر ہے جسے انگلینڈ کے چیلنج کا سامنا ہے دونوں ٹیموں میں صرف ایک پوائنٹ کا فرق ہے نیوزی لینڈ کے ایک سو پچیس پوائنٹس ہیں اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بلکل ایک پوائنٹ کا فرق ہے چونکہ صرف ایک پوائنٹ کا فرق ہے تو اسی لحاظ سے ٹیم نیوزی لینڈ کو اپنا پہلا نمبر برقرار رکھنے میں ٹیم انگلینڈ کے چین لی کا سامنا ہے ونڈے میں اسٹریلیا کا تیسرا اور بارت کا چوتھا نمبر ہے جبکہ ونڈے رینکنگ میں پاکستان ٹیم کی ایک درجہ بہتری ہوئی ہے اور پاکستان ٹیم کا پانچوہ نمبر ہو گیا ہے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے ٹیم چھٹے نمبر پر چلے گئی ہے ٹی ٹونٹی رینکنگ میں بارت کی پہلی پوزیشن مزید مضبور ہو گئی ہے اور اس کا دو سو ستر یعنی تور سیونٹی پوائنٹ کے ساتھ پہلا نمبر ہے جبکہ انگلینڈ کا پانچ پوائنٹ کے ساتھ دوسرا نمبر ہے پاکستان ٹیم کا تیسرا نمبر برقرار ہے ٹی ٹونٹیم میں جنوبی افریقہ کا چوتھا اور اسٹریلیا کا پانچوہ نمبر ہے نیوزیلینڈ کی ہی ٹیم دو درجہ تنزلی کے بعد چھٹے نمبر پر چلے گئی ہے ٹی موسیقی ٹی موسیقی